کہ آپ عمران خان کو کہہ سکیں کہ وہ politically relevant ہیں یا relevant ہیں آپ خود ایک بہت ایک نیش کے politician ہیں آپ نے ایک لوگوں کو کچھ لوگوں کو خیبر پختونخواہ کے کچھ حلقوں میں لوگ بے وقوف بنتے ہوں گے آپ کی باتوں سے overall تو دیکھیں آپ ایک national leader نہیں ہے فضل الرحمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ ہی کوئی national حیثیت ہے نہ ہی ان کی کوئی جو ہے کوئی پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑے کوئی وہ ایسا نام ہے کہ جس کے بغیر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چلنا سو انہوں نے لیکن جو سب سے اہم بات کی انہوں نے کہا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا جنرل باجوا صاحب کی طرف سے جنرل فیض صاحب کی طرف سے دھرنے میں کہ وہ عمران خان کا تختہ الڑ دیں گے یعنی نئے الیکشن کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے اب یہ بڑا سنگین الیگیشن ہے اس طرح کی باتیں میڈیا میں آ تو رہی تھی یہ گفتگو آ تو رہی تھی میڈیا میں کہ جو دھرنا دیا گیا تھا فضل الرحمان کی طرف سے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی اسی طرح سے جو ٹی ایل پی کے دھرنے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی لیکن اب فضل الرحمان کی طرف سے یہ انکشاف ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب تحقیقات کی ضرورت ہے اور فضل الرحمان صاحب نے چونکہ نام لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کن کن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی تھی بات چیت ہوئی تھی اس کے اوپر اب ایک فارمل کمیشن بننا چاہیے کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہر وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ہو کہ وہ حکومتوں کو لاتی اور بھیجتی رہے پاکستان آگے جائی نہیں سکتا جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھتر سالوں میں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہوئے ہیں وہ انہی وجوہات سے ہوئے ہیں اور یہ الیگیشن فضل الرحمان صاحب کا بہت سنگین ہے اور اس کے اوپر بہت اہم ہے کہ ایک کمیشن بنا کے اس کے اوپر دیکھا جائے کہ یہ جو دھرنے ہوئے یا جو معاملات ہوئے وہ کس طرح سے ان کو کس نے یقین دہانی کرائی کون کون لوگ جو تھے وہ اس میں ملوث تھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا جائے کل لہور میں لوئرز کی بہت بڑی ایک پاکستان کی جو سب سے جید سب سے بڑے سب سے بڑے جو لیگل برینز ہیں جو قانونی دماغ ہیں پاکستان کے وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر کونسٹیوشنل کرائیسز ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات چیت کی ہے اور ان تمام کا یہ کنسنسز ہے دو باتوں کے اوپر پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے ضروری نہیں ہیں یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سپرم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درامت ہونا لازم ہے یہ دو باتیں ہیں جو کل کے جو لیگل موٹ ہے اس سے نکلی ہیں اور چیف جسٹس پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درامت ہونا لازم ہے اگر قراردادوں سے آئین بدل جاتے کل میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کے ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے ہمیں آئین سازی سے روکا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے آئین میں تبدیلی کیسے ہوتی اور قرارداد کی کیا حیثیت ہے قرارداد کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آپ جس طریقے سے دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو آگے بٹھا کے قراردادیں پاس کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ ردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے یہ جو قراردادیں ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ لیگلی بائنڈنگ ہے اور اس وقت پاکستان کے وقلہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جنون پلٹیکل لیڈرشپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ یہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے ہم دیکھ رہے ہیں کل سٹیٹ بینک کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونے ہیں اور ہم میں امید ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے گورنر جس طرح وہ وعدہ کر کے آئے ہیں وہ پیسے ٹرانسفر کریں گے اور پنجاب میں شیڈیول کے مطابق انتخابات ہوں گے یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ ہی نہیں عدلیہ بطور ادارہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سسٹیمیٹک کیمپین کے ذریعے جو عدلیہ ہے اس کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے مثلا آپ دیکھئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا پہلے حکم دیا کہ یہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے گئے ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حسان نیازی علی امین گنڈاپور ان کی زمانتیں ہوئیں اور اس زمانتوں کے باوجود ان کو اٹھا کے لے گئے پھر علی امین گنڈاپور کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جائے ان کو اٹھا کے بکر جو ہے وہ لے گئے جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے ان کو سسٹیمیٹک طریقے سے باقاعدہ ایک سوچ سمجھ کر ان کو ارلیونٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عمل درامت مرضی کا فیصلہ ہوگا تو ہم عمل درامت کریں گے مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم عمل درامت نہیں کریں گے اس کے نتیجے میں پوری جوڈیشری بیٹھ جائے گی اگر اب سپرم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں ججز کی فیملیز کے اوپر ججز کے اوپر جس طرح سے کیمپین بنائی جاتی ہے ایک ارلیونٹ آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ جا کے کرتا ہے ریفرنس ڈالتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور آٹھ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر اور پیمرہ فون کرتی ہے ٹیلیوین چینلز کو کہ یہ ریفرنس جو ہے اس کو آپ نے مین ہیڈ لائنز میں جگہ دینی ہے اس وقت جو پی ٹی اے ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوڈیشری کے خلاف کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اس وقت جو پیمرہ ہے وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے تو جوڈیشری کو ایک چیز اور دیکھنی چاہیے میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے یہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے کل یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے آپ اپنے فیصلوں سے بولیں آپ ذرا بلائیں جن لوگوں نے یہ ٹویٹ لگائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ ججز کا اتنا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی ذرا وہ نمبر آپ کو بتائیں کہ کن نمبروں کس نمبر سے جوڈیشری کو فیڈ کیا گیا کہ وہ جوڈیشری کے خلاف رپیگنڈا کن نمبروں سے فیڈ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب اور ججز جو ہیں عمر ہی ہوتی ہے انسان چلا جاتا ہے کل ہمارے ریلیجیس افیز منسٹر جو ہیں کل ان کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو لابی شروع ہوگی کہ کون ریلیجیس افیز منسٹر بنے گا یہ زندگی ایسی ہوتی ہے اپنی قدموں کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے دلیرانہ باتیں کریں گے دلیرانہ فیصلے دیں گے تو لیگیسی بنے گی قومیں یاد کرتی ہیں پرنا تو آج مرے کل دوسرا دن کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا آپ صرف ان نمبروں کو مغوائیے جنہوں نے یہ میڈیا کو فیڈ کیا کہ ججز کے درمیان چیمبر کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا ہے اور پھر ججز کی جو کالونی ہے ججز کالونی میں تو کوئی جائی نہیں سکتا کوئی صحافی ہے کوئی وہاں پہ تو وہ آؤٹ و باؤنڈ ایریا ہے وہاں سے کیسے خبریں جو نکل آئی اور کس نمبر نے میڈیا کو فیڈ کیا یہ دو باتوں کے آپ سوال لونے ہیں آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیمپین کہاں سے ہو رہی تھی کون کر رہا تھا اور آپ کے بڑے فیصلے جو ہیں قوم آپ کے بڑے فیصلوں کی منتظر ہے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور اسی طریقے سے جو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے طریقے انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے علی زیدی کو اٹھا لیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کو اٹھا لیا گیا ہے عبدالستار نیازی کیس میں جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی انہوں نے یہ حکم دیا تھا ایک اومنی باس بیل کا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں طریقے انصاف کے خلاف جو تمام اس وقت ایک سیاسی بنیادوں پر مقدمے ہو رہے ہیں اس کا ٹریک کیا جائے اس کو ٹریک کریں کہ وہ کیسے ہو رہے ہیں پورے پنجاب میں ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو انٹی کرپشن کا نوٹس مل گئے ہیں ہر شخص اس وقت طریقے انصاف کا جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہے اکتیس سو لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں دو ہفتے میں تو چیف جسل صاحب اور پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے سیفگارڈ کرنا یہ کسی حکومت کا تو کام ہے ہی لیکن حکومت اتنی بے شرم ہے کہ ظاہر ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے کسی آئین سے لہٰذا پورا قوم پوری قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کے دلیرانہ فیصلے پاکستان کے مستقبل کو لکھیں گے اگر دلیرانہ فیصلے کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور تاریخ بھی پاکستان کی بدلی جائے گی اور اگر مسلحت کے اوپر آگئے آپ تو مسلحت کے اوپر آگے تو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ بات ختم ہو جاتی ہے تو مجھے پوری امید ہے اس وقت جس طرح سے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ یہ فیصلے دلیرانہ فیصلے کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج طریقہ انصاف نے صدر مملکت کو آپ سے خوش دیر پہلے ہم نے صدر مملکت کو یہ خط لکھا ہے جس میں ان سے میں نے دو نقاط کے اوپر انٹروینشن کی دخل اندازی کی درخواست کی پہلا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے یعنی کیر ٹیکر گورنمنٹ وہ خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں وہ اپنا جو بنیادی کام تھا یعنی الیکشن نوے دن میں کرانا اس میں وہ ناکام ہو گئی لہذا اس کے اوپر آپ چیف الیکشن کمیشنر سے ایک رپورٹ طلب کریں کہ وہ کیوں ناکام ہو دوسرا نقطہ یہ کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہیں وہ نوے دن کے لیے اپوائنٹ کی جاتی ہیں بائیس جون کو جو پنجاب بائیس اپریل کو جو پنجاب کی کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی مدد ختم ہو جائے گی اور تئیس تاریخ سے آئین خاموش ہے کہ پنجاب کے اوپر کون حکومت کرے گا خیبر پختونخواہ کی حکومت اس کے ایک ہفتے بعد ختم ہو جائے گی لہذا سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو ایکسٹینڈ کر سکے آٹومیٹک ایکسٹینشن الیکشنوں کی قائن میں نہیں ہے اور آرٹیکل ایک سو ستاسی کو سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے کہ جس کے دہت وہ جسٹس کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں اب جو معاملہ ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ کا وہ بھی آٹومیٹک ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ اور پاکستان ان لوگوں کو گھر بھیجے اور ایک ایڈمنسٹیٹرز مقرر کیے جائیں جو کہ حاضر سروس جج بھی ہو سکتا ہے اور ریٹائر جج بھی ہو سکتا ہے جو بائیس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے معاملات کو سنبھالیں اور صرف الیکشن کی طرف جو پراسس ہے اس کو ریگولیٹ کریں سپریم کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کو درخواست کریں گے اگر صدر صاحب نے یہ لیٹر جو ہے اس کے اوپر ریفرنس بھیج دیتے ہیں تو بالکل صحیح ہے دوسری صورت میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دائیس تاریخ کو پنجاب کو ایڈمنسٹیٹر کے حوالے کیا جائے اور یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھی دیا جائے کیونکہ یہ اس کے بعد انکونسٹیوشنل ہو جائے گی تو اب میں حماد عزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ باقی نکار کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا کہ کل دس روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کیا گیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں کیا وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت ایک سو ستنہ ڈالر تھی اور پاکستان میں ایک سو پنتالیس روپے اور ایک سو پچاس روپے پیٹرول اور ڈیزل فروخت کیا جا رہا اور دس روپے ٹوٹل سبسیدی تھی فی لیٹر تو چلیں ایک سو ساٹھ روپے آپ لگا لیں ایک سو پینسٹھ روپے لگا لیں اگر اس سبسیدی کو نکال دیا جائے آج ستر سے پچھتر ڈالر کے درمیان کارگوز آ رہے ہیں پاکستان کو وصول ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں پیٹرول پمپس پہ پیٹرول کی قیمت دو سو بیاسی روپے لیٹر مقرر کر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر ناکس پولیسیوں کی وجہ سے ناکس پولیسی تو کوئی تھی ہی نہیں بلکل ہی بے ڈھنگ قسم کی جو حکمرانی ہوئی ہے پاکستان کا روپے ایک سال میں سو روپے سے زیادہ ڈالر کے اگینسٹ اپنی قدر کھو بیٹا ہے اور یہ جب آپ باہر سے تیل لیتی ہیں تو ظاہر ہے آپ نے ڈالر میں اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آج لہٰذا پیٹر ڈالر کا جو تیل ہے وہ ایک سو ستنہ ڈالر کے تیل سے بھی ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے یہ حقیقت ہے آج اور یہ وہ ناکام پولیسیز ہیں پی ڈی ایم حکومت کی جس کے تحت آج ملک جو ہے وہ اس نہج پہ کھڑا ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں پجتر ڈالر کا جو تیل ہے جو اب خریدا جا رہا ہے وہ عمران خان کے ایک سو ستنہ ڈالر کے تیل سے بھی عوام کو مہنگے داموں میں بیچا جا رہا ہے میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بات ہوتی ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے ڈیفالٹ ہونے والا ہے اور اگر ابھی تک ملک ڈیفالٹ نہیں کیا تو اس کی صرف ایک اور ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہونی تھی وہ پہلے پیدا کر کے ڈیفالٹ کو زبردستی روکا جا رہا ہے یعنی ڈیفالٹ کے بعد عموماً ملکوں میں کے اندر لسیاں نہیں کھلتی ہیں ایمپورٹ کے لیے ڈالرز مہیا نہیں ہوتے پرائیوٹ سیکٹر کو یا ایون گورنمنٹ سیکٹر کو اور وہ چیز پہلے نافذ العمل ہو چکی ہے اور یہ ایسے یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر درد ہو رہی ہو تو آپ بجائے کہ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کا علاج کرے اس کا ہاتھ ہی کاٹ دے اور کہے کہ میں نے درد جو ہے وہ ختم کر دی ہے یہی بالکل پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ ایمپورٹ روک کے کیپیٹل کنٹرولز کر کے آؤٹورٹ پیمنٹس روک کے کاروبار زندگی کو ختم کر کے بے روزگاری پیدا کر کے چالیس لاکھ لوگ آلریڈی پاورٹی کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں غربت کی لکیر سے اور ہر ہفتے لاکھوں لوگ مزید جا رہے ہیں یہ سارے حالات پیدا کر کے تو ملک کو ڈیفالٹ سے روکا جا رہا ہے تو میری عرض صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ آئے تو نہیں تھے کسی منتخب طریقے سے ان کو لائے گیا تھا اور یہ حکومت اب چل بھی نہیں رہی اسے چلایا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ ملک کے ساتھ کوئی حبل وطنی نہیں ہے کہ جو اس ٹولے کو جس سے نہ کام ہو رہا ہے نہ حکمرانی ہو رہی ہے کہ اس کو اب بساکھیوں کے ذریعے کھڑا کیا جائے اور عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے صرف چند لوگوں کی زد کی خاطر یا دو گھروں کے سرمایے کی خاطر اور دو گھرانوں کے اقتدار کی خاطر دوسری بات یہ کہ پاکستان کی معیشت جو عمران خان صاحب کے وقت میں چھ فیصد پہ پڑھ رہی تھی آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ صفر اشاریہ چار فیصد پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاشی ماہرین ہیں ان کے مطابق اس سال ہم منفی گروت میں جائیں گے اب یہ منفی آدھا فیصد ہوتی ہے ایک فیصد ہوتی ہے لیکن یہ بہت ایک سنگین بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگوں کے ادوار میں بھی وبا کے ادوار میں بھی ہم منفی گروت میں ایس سچ کبھی نہیں گئے تھوڑا سا ایک سال صرف آیا تھا جس کے اندر کرونا کے دوران منفی وہ بھی پوائنٹ سمتنگ تھا اور اگلے سال اتنا ہی زیادہ ہمیں گروت جو ہے وہ نظر آگے ساڑھے چار فیصد اور پھر چھ فیصد پہ ہم چلے گئے تو یہ گیارہ ماہ میں جس دوران کوئی پاکستان کے اندر ایسی آفت نہیں ٹوٹی سوائے رجیم چینج آپریشن کے پاکستان کی معیشہ جو ہے وہ منفی گروت میں جا رہی ہے کاروبار بند پڑے ہیں لاکھوں کروڑوں روگ بیرزگار ہیں چالیس لاکھ لوگوں کا تو ورلڈ بینک نے ڈیٹا دے دیا ہے کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے بارہ ماہ میں چلے گئے ہیں لیکن ہر ہفتے اب مزید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں ایسے زیادہ دیر معاملات نہیں چل سکتے ہمارے ملک کے اندر کبھی ایسے حالات پہلے دیکھنے میں نہیں آئے جو آج دیکھنے میں ہمیں مل رہے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا کچھ انیسیسری اور اوائیڈبل تھا یعنی کہ یہ جو بہران آیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا یہ صرف اور صرف رجیم چینج کے بعد پہلے مفتا صاحب کی یہ زد تھی کہ آئے میں پہ نہیں جانا حکم حکومت کرنی ہے نہیں کرنی اور اس کے بعد جب عساق دار صاحب آئے تو انہوں نے جو اپنے روپی کو فکس کرنے کی کوشش کی پھر روپی فکس بھی نہیں ہوا اور آئی ایم ایف کو بھی اپنے سے بہت دور کر لیا تو یہ سارا کا سارا جو بارہ ماہ کے اندر مسئلہ آیا ہے یہ اس کی وجہ سے اب میں کچھ سوڑا سا ایک بات بڑے ضروری مرحلے پہ کرنا چاہوں گا وہ ہے الیکشن کمیشل پاکستان کے اوپر جو بیس عرب روپیہ کے فنڈز ہیں بیس عرب روپیہ کے فنڈز کا مطلب کیا ہے اس سال وفاقی حکومت اور تمام سبائی حکومتیں اور دونوں اکائیاں پاکستان میں بیس ہزار عرب روپیہ خرچیں گی صرف مارچ کے ماہ کے اندر ستر عرب روپیہ پی ڈی ایم کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ایشو کیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی 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 کے اندر جو سندھ میں ریٹ ہے لیں کہ یہ وحسے ضائع ہو گیا تیس پہنتیس عرب تو ان کی جیبوں میں چلا جائے گا جن چوروں کو ہم تو مسلط کیا گیا ستر عرب روپیہ مارچ میں ایشو کیا گیا اور پورے یہ جو بارہ ماہ یہ جو فسکلیر ہمارا گزرہ ہے بیس ہزار عرب روپیہ وفاقی اور سبائی حکومتیں جو ہے وہ خرچ کریں گی لیکن ان کے پاس بیس عرب روپیہ پاکستان میں آئین کی پاسداری اور جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہے میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہمارا اس سال خسارہ چھ ہزار عرب ہوگا اور سات ہزار عرب سے زیادہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا الیکشن کمیشن کے فنڈز ایک چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے آرٹیکل ایٹی ون کے نیچے یعنی کچھ ایسے فنڈز ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے ججز کی سیلری ہوتی ہے آرڈیٹر جنرل کی ایٹونی جنرل کی صدر پاکستان کی تنخواہ ہوتی ہے اور خرچہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا تمام ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپینس آرٹیکل ایٹی ون کے نیچے وہ چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ نہیں ہوتی یہ ایسا کیوں کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کہ کوئی بھی ورنہ تو پارلیمنٹ اور اسیمبلی وجود میں آئے اور وہ فنڈز روک کے اپنے اقتدار کو لا محدود کر سکتی ہے اس لیے جب آئین بنا تو جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے اس چیز کے بارے میں پہلے سوچ رکھا تھا تو آرٹیکل ایٹی ون کے تحت یہ چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے اور آرٹیکل ایٹی ون کے تحت ہی سپریم کورٹ یا کوئی بھی ٹریبیونل کے حکم کے نتیجے میں جو رکوم مختص کی جاتی ہے حکومت پاکستان کے اوپر جو ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے اس پر بھی پارلیمنٹ میں ووٹنگ نہیں ہوتی تو یہ بیس عرب روپے کا ہمیں مزاک نہ سنائیں ہم ہمیں اور پوری قوم کو پتا ہے کہ بیس ہزار عرب میں سے بیس عرب روپے جو ہیں وہ دینا جو ہے وہ کتنا آسان ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جمہوریت کو منجمت کرنے کے لیے اور پاکستان میں آئین شکنی کی خاطر یہ بچگانہ قسم کی جو بنائی جا رہی ہیں ایکسکیوزز بنائی جا رہی ہیں اور بہانے بنائی جا رہی ہیں یہ کام نہیں کریں گے قوم اب کھری ہو چکی ہے یہ ان کو لایا ضرور گیا تھا اور بارہ مہینے چلایا ضرور گیا تھا لیکن اب مزید انہیں چلایا نہیں جا سکتا لایا ضرور گیا ہے لیکن کھڑا نہیں کیا جا پا رہا کون سے صافی کو اٹھایا گیا یہ کس نے کہا آکے اٹھایا گیا کس نے کہا اٹھایا گیا ہمارے دور میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تین کرمنل واقعات ہوئے ہمارے کس وزیر نے آکے کہا کہ ہم نے اٹھایا ہے دیکھیں فالس پرلل نہ ڈراؤ کیا کرے یہ جو آپ آکے آجاتے ہیں نہیں نہیں سوامی پہلی بات یہ ہے کہ فیکٹس کلیر ہونے چاہیے فیکٹس غلط نہیں ہونے چاہیے پاکستان کی تاریخ میں جو اب ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی منسٹر نے آکے پریس کانفرنس بھی کی اور فخر سے نہیں بتایا کہ ہاں ہم اٹھا رہے ہیں بلاسنی کیسز میں ٹیوریزم کے کیسز میں یہ جو آپ نے دو واقعات لے کے پوری دنیا میں پی ڈی ایم اور یہ ان کے کچھ لاتلے پھرتے ہیں وہ کرائم تھے ان کی انویسٹیگیشن ہم نے کروائی آپ ان کو کہیں کھڑے ہوں اب کیوں اتر جا کے مل گئے ہیں کھڑے ہوں بتائیں کس نے کیا ہے پریس کانفرنس کر کے بتائیں نا جس نے کیا ہے پرچہ کرائے آکے کیوں نہیں کرارہے آپ تو پتا چل گئے نا کس نے کرائے تو بتائیں آکے پرچہ کرائے یہ فیکٹس نہ غلط بیان کر رہے ہیں اس کو فالس پیرلل کہتے ہیں انگریزی میں اچھا آپ آپ سوال بتائیں سوال بتائیں ہماری حکومت کے اندر روزانہ سینکڑوں کرائم ہوتے ہیں اب بھی روزانہ سینکڑوں کرائیم ہو رہے ہیں حکومت نہیں کر رہی یہ تو بتائیں نا آکے اس نے پرچہ کرانا ہے میں نے تو نہیں کرانا آپ کو کیوں نہیں بولتا کھل کے بتائیں نا آپ کو پرچہ کرائے جا کے آپ اکیل ہیں نا بنے بڑا جاتی ہے ہم نے بھی مضمت کی تھی آپ کو یاد ہوگا نہیں 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 آپ کو یاد ہوگا آپ مجھے آکے ملے تھے ہم نے پریس کانفرنس کر کے مضمت کی تھی اور ہم نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ہاں پہلی بات تو جو ہے مذاکرات کے اوپر اگر جس طرح بھی حماد عظر صاحب نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں اکانومی کے جو فیکٹس رکھے ہیں اگر پاکستان کے مسائل کا صرف یہی حل ہے کہ پاکستان میں آپ نے چار ہزار پانچ ہزار پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال جینا ہے اور اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی عبران خان کو گرفتار کرنے سے پاکستان کی مہنگائی کم ہو جائے گی معاشی مسئلے حل ہو جائیں گے تو ہمیں ویسے بلالیں ہم ویسے گرفتاریاں دیں ہم تو پہلی جو ہے ہم نے جیل برو تحریک شروع کی ہے ہمیں آپ بلالیں ہم ویسے گرفتاریاں دے دیتے ہیں پاکستان کے مسئلے گرفتاریاں سے زیادہ گھمبیر ہو رہے ہیں ان سے زیادہ پچیدہ ہو رہے ہیں اور مذاکرات کا کوئی تک نہیں بنے گی کہ اگر آپ ایک طرف علی زہدی کو علی امین گھنڈا پور کو ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے رہیں اور دوسری طرف آپ کہیں کہا پھر مذاکرات کیا ہونے ابھی مذاکرات کا کوئی محولی نہیں ہے اور حکومت کی غیر سنجیدہ ایفورٹ ہے مذاکرات کے لیے ہم پہلے ہی ہماری پوزیشن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں الیکشن کے فریم ورک کے اوپر باتشیت ہونی چاہیے لیکن جو اتنے غیر سنجیدہ محول میں کیا باتشیت ہونی ہے تو جماعت اسلامی آئی ہے ہم نے ان کو بھی یہی ریٹ ریٹ کیا کہ جناب آپ مذاکرات میں ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں آپ آئیے بسم اللہ کریے لیکن یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے نہ عزتداری صاحب سنجیدہ ہے عمران خان کی گرفتاری جو ہے میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ اگر تو عمران خان کی گرفتاری سے اور ہماری گرفتاریوں سے مسئلے حل ہونے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن عمران خان کی کارکن تو وہاں ایسے ہی ہوتے ہیں وہ صرف خیبر پختون خواہ سے ہوتے ہیں ہزارہ ہوتے ہیں پہلے کر پیپلز پارٹی نے ایک دن پہلے یہ موقف ہی اور اگلے دن علی زیدی کو کراچی میں رہت کر لیا تو یاد اسی لیے تو میں کروں گا اسٹبلشمنٹ بیٹھے فیصلے جنہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں یہ بچارے تو ایسے سائٹ پہ بیٹھے دہی کھا رہے ہیں پیپلز پارٹی نون والے ان کو کیا پتا ہے کیا کرنا آجیں بات کریں تینوں بیٹھے اسٹبلشمنٹ اور پوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے رول آف دی گیم بنا لیں دوسرا ایک چیز میں میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کس چیز میں ہو آئین جب واضح ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے تو اب کیونکہ زرداری کی یہ خواہش ہے کہ بھئی ابھی اس کا جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا تو ہم اس لیے آئین کو مجروع کر دیں اور جمہوریت کو سسپنڈ کر دیں اور یہ ان کی اب معصوم خواہش یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی میری آل اولاد جو ہے وہ اس کو میں پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتا ہے پولٹیکل انجنیرنگ کے ذریعے قوم پوری کھڑی ہو گئی ہے تو ہم آئین بھی مجمد کر دیں اور جمہوریت بھی مجمد کر دیں اور ان کی اب معصوم خواہش دیکھیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے تمام ادارے سپریم کورٹ سمیت ان کی اس خواہش کے اوپر مہر لگا دیں ورنہ مریم نواز صبح شام ان کو ڈیفیم کرے گی جا کے تقریروں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر ذرا معصوم خواہشات تو ان کی اب دیکھیں تو بات ان سے کیا کرنی ہے رزمار ہم وقلا کے ساتھ کڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کڑے ہیں کونسٹیوشن کے ساتھ کڑے ہیں اور وقلا نے کل پاکستان کے سارے ہی صفحول کے وقلا نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی لاعمل اس کا وہ بناائیں گے ہم انشاءاللہ اس کے پیچھے کڑے ہوں گے سپریم کورٹ ہی آخری امید ہے پاکستان میں جمہوریت کی اس وقت جو پاکستان کا پاکستان میں جمہوریت جس دھاگے سے صرف جو ہے وہ آپ سمجھئے کہ وہ باقی ہے وہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ یہاں پہ گر گئی تو سارا جمہوریت تو ختم ہو گئی اسی لئے چیپ جسٹس اور پاکستان سپریم کورٹ کے ججیز جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہر پاکستانی کا فرض ہے جو اپنے رائٹس کو سمجھتا ہے اور آئین کو سمجھتا ہے نہیں ایسی نہیں ہے یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں یہ تو ہر کریفتاری کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اٹھایا ہے یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ جو پاکستان میں آزادی ہے نا یہ آزادی قانون اور آئین کتابے ہیں یہ وہ آزادی نہیں ہے جو غسل خانے میں ہوتی ہے شاید یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آزاد ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے ایون پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کتابے ہیں ورنہ تو کوئی بھی پارلیمنٹ آئے اور ایک ریزولوشن پاس کرے کہ ہم تاہیات حکمران ہیں اور آئین بھی فارغ اور وہ اور آپ کہیں کہ جی اور جیو جیسے لوگ کہیں کہ جی پورا ملک جو ہے وہ آزاد ہے ہم جو مرضی کریں اس لیے الیکشن کمیشن بھی آئین کتابے ہیں اور آئین یہ کہتا ہے آٹیکل ون ایٹی ون کے اندر کہ آپ نے جو کوئی بھی پاکستان کا ٹریبیونل اور کورٹ جو حکم دے گا کوئی رقم کی وہ حکومت پاکستان نے ادا کرنی ہے یہ آئین ہے آٹیکل ایٹی ون ڈی کے تحت یہ کہتا ہے اس لیے یہ وہ آزادی نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں نہیں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آٹیکل ایک سو نوے کہتا ہے سپریم کورٹ کی جو حکم ہے وہ ساری اگزیکٹیو اور جوڈیشل باڈیز کے اوپر بائننگ اور سٹریٹ مینک بھی اگزیکٹیو آثورٹی ہے اور کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس کے باہر جو ہے دوسری کی سمجھے آزادی ہے